موسیقی دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ اپنی بجٹ سے کچھ حصہ گرانٹ کے لئے الوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم فلا ملک کو اپنی بجٹ میں سے اتنے بلین گرانٹ دیں گے فلا ملک کو اتنی گرانٹ دیں گے اور یہ گرانٹ کا جو والیوم ہوتا ہے ناماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے فارن ریلیشنز کو بھی تھوڑا بہت ظاہر کر رہا ہوتا ہے جس ملک کے ساتھ ان کے اچھے ٹائز ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ گرانٹس رکھتے ہیں اور اگر کسی ملک کے ساتھ ان کے ٹائز ڈاؤن ہو رہے ہوں یا ڈاؤن گریڈ ہو رہے ہوں ان کی گرانٹس بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی یہ ایک جیو پولیٹکس سے جڑا ہوا مدہ بھی ہے انڈیا بھی ایسے ملکوں میں شامل ہے جو کہ اردگرد کے ملکوں کو تھوڑا بہت گرانٹ دیتا رہتا ہے بہت بڑا اماؤنٹ تو نہیں دیتے وہ کہ بس ان کی گرانٹ کے بنا اس ملک کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا لیکن کچھ نہ کچھ اماؤنٹ وہ دیتے ہیں ناؤ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جس کو انڈیا گرانٹ دیتا رہا ہے پچھلے کافی سال سے لے کر لیکن جیسے ہی وہاں پر چائنہ کا اثر بڑھ رہا ہے تو انڈیا کی گرانٹ بھی بنگلہ دیش کے لیے کم ہو رہی ہے یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اور پچھلے تین سال سے تو لگاتار انڈیا کی گرانٹ بنگلہ دیش کے لیے کم ہو رہی ہے اور انٹرسٹنگلی اس سال سب سے زیادہ کم ہوئی ہے اس سال جو بنگلہ دیش ہے وہ باٹم سے ایک درجہ اوپر ہے یعنی سب سے نیچے انہوں نے سری لنکا کو رکھا ہے انڈیا نے اور پھر اس کے اوپر بنگلہ دیش کو رکھا ہے یہ دو وہ ملک ہیں جو سب سے کم گرانٹ ریسیو کریں گے اس مرتبہ اس کی وجہ اپیرنٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ سری لنکا میں چائنہ بہت سٹرانگ ہو چکا ہے اور وہاں چائنہ کا جو انفلیونس ہے وہ انڈیا سے زیادہ ہو چکا ہے اور کئی سٹرٹیجک مددوں پہ وہ انڈیا کی بات نہیں سن رہے تو جن ملکوں نے انڈیا کی گرانٹ ریسیو کرنی ہے اس میں سب سے نیچے سری لنکا ہے اس سے اوپر بنگلہ دیش ہے ناؤ بنگلہ دیش کو اس سال جو گرانٹ ملے گی وہ سب سے کم ہے میرے خیال سے اتنی کم گرانٹ بنگلہ دیش کو ریسنٹ یئرز میں نہیں ملی جتنی اس بار وہ دے رہے ہیں اور اس کی اپیرنٹ جو ریسن نظر آ رہی ہے وہ انڈیا آوڈ کیمپین نظر آ رہی ہے انڈیا آوڈ کیمپین وہاں پر مومنٹم پکڑ رہی ہے اس لیے بنگلہ دیش کی جو گرانٹ انہوں نے غصے میں آ کر قالبن کم کر دیا اور لاک طرح کے وہاں سے آپ کو انڈیا کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ لاک طرح کے بہانے بناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھئے ان کی انکم بڑھ رہی ہے تو اس لیے کم کیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بہانے جو ہے نا دوسرے ملکوں پر بھی اپلائے ہونے چاہیے صرف بنگلہ دیش کی اوپر نہیں اگر آپ ایکانہ میں کنڈیشنز دیکھیں تو بنگلہ دیش کے علاوہ دوسرے ایک دو ملک اور بھی ہیں جن کی بہتر ہوئی ہے ریس انڈیا اس میں جیسے بھوٹان کی بھی ہوئی ہے لیکن بھوٹان کو تو سب سے زیادہ گرانٹ مل رہی ہے تو اپیرنٹلی یہ جو انڈیا آوڈ کیمپین زور پکڑ رہی ہے اس وجہ سے بنگلہ دیش کو ایک میسیج دیا گیا ہے گرانٹ کم کر کے کہ ہم فیننشل کارٹس پلے کریں گی اگر ہمارا اسر و رسوک اس کیمپین کے نتیجے میں وہاں پر ڈیکلین ہوا ہے پر اتھا مالو بنگلہ دیش کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ انڈین گرانٹس فور بنگلہ دیش گریجولی ڈیکلیننگ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگارڈنگ تو دی اوفیشل ڈاکیومنٹس آف انڈیا ٹھاک չندگلہ دیش گریجور peso اپنیہ ٹھلا ٹی٥ ڈاکیومنٹسanas خود اور اس میں مزید پروتھم علو بتا رہا ہے کہ بھوٹان سب سے نمبر ون پہ آ رہا ہے ان کو سب سے زیادہ وہ گرانڈ دے رہا ہے بھوٹان کو اس لیے سب سے زیادہ دے رہا ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت کمپیٹشن چل رہا ہے اور وہاں نئی حکومت آئی ہے نئی حکومت وہ پارٹی کی آئی ہے جس کو انڈیا اپنے لیے فیورابل سمجھتا ہے اور انڈیا اس وقت بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہا ہے وہ جو باؤنڈری ڈیل سائن ہونے والی ہے دونوں م کہ ملیں گے ڈوکلام چائنہ کو ملنے والا ہے یہ چیزیں پچھلی حکومت میں تیہ ہو چکی ہیں سگنیچر ابھی اس پہ ہونا باقی ہے کچھ مہینے کے اندر ہو جائے گا اس کو ریورس کرانے کیلئے انڈیا کوشش کر رہا ہے اور کئی طرح کے گرانٹس انہوں نے پہلے بھی بھوٹان کیلئے اناؤنس کر کے رکھے ہوئے اس کے علاوہ بھی یہ والے جو انہوں نے دیئے ہیں نا گرانٹ اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے اور بھی پیکیجز ریزائن کیے ہوئے ہیں نئی حکوم حکومت کے لیے ان کو تھوڑا سا لالش دلانے کے لیے کہ وہ جو پچھلا معاہدہ ہونے والا تھا اس کو کینسل کر دیں بورڈر اگریمنٹ کیونکہ اس میں ڈوکلام آ رہا ہے اور ڈوکلام سلیگوری کوریڈور کے بالکل اوپر ہے تو انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ آفیشل ہی بھوٹان والے ان کو دے دیں چائنیز کو کیونکہ ابھی بھی وہاں پر چائنیز ہی ہیں دوہزار سترہ میں چائنیز آ گئے تھے انڈین وہاں پر گئے تھے ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کچھ ہفتے کا سٹینڈ آف وہا تھا لیکن انڈیا چائنہ کو پیچھے کیے بنا خود ہی واپس آ گیا تھا تو تب سے لے کر چائنہ وہاں پر موجود ہے لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ بھوٹان کا کلیم رہے کم سے کم اس کو ڈسپیوٹڈ علاقہ وہ جتاتے رہے تاکہ ایک انٹرنیشنل پریشر بنا رہے چائنہ کے اوپر تو وہاں پر وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے میانمار کو دیا ہے دوسرے نمبر پر پھر نیپال کو بھی دیا ہ ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتا دو کہ مالدیف کو بھی انہوں نے ایک ٹھیک تھاک قسم کی رقم مالدیف کے لیے بھی رکھی ہے سری لنکا اور بنگلا دش کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا ہے مینوائل یوریشن ریویو ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے ایک بڑی عجب سی خبر لگائی ہے یہ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ صاحبہ نے جو الیکشن منیج کیا ہے اس میں انڈیا کو انہوں نے کیسے منیج کیا ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گوتم آڈ اڈانی ہے مودی کا لنگوٹیا اور جگری دوست تو اڈانی جو ہے وہ بی جے پی کا فرنٹ مین ہے بیسکلی کرونی ہے بی جے پی کا اور بی جے پی کو فائننس بھی کرتے ہیں یہ اور امبانی صاحب اور یہ سارے تو یوریشن ریویو کہتا ہے کہ اڈانی کی جو ڈیلز ہیں اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے انڈیا کو شیخ حسینہ نے منیج کیا ہے کہ الیکشنز کے اندر آپ مجھے سپورٹ کریں بدلے میں میں آپ کے اڈانی کو یہ یہ ڈیلز دوں گی اڈ ایک سے زیادہ کنٹروورشل ڈیل تو ایسے یہ جو پاور پروجیکٹ تھا نا یہ جو جھارکھنڈ کے اندر ایک پاور پلانٹ بنا رہا تھا اڈانی اور اس کے پیسے بنگلہ دش نے بھرنے تھے پھر وہاں سے مہنگی بجلی بنگلہ دش کو ملنی تھی تین چار گناہ مہنگی بجلی ہے بنگلہ دش جو یولی پروڈیوس کرتا ہے خود بھی یا دوسری جگہوں سے بھی جو خرید رہا ہوتا ہے اس سے تین چار گناہ مہنگی بجلی ہے اڈانی کی تو بڑے کوسٹن مارک ریز ہوئے تھے اڈانی والی ڈیل کے اوپر تو اس پہ ایک شک جتایا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح سے منیج کیا گیا ہے یوریشن ریویو خبر لگا رہا ہے کہ حسینہ منیجڈ انڈیا بائی کلیرنگ اڈانی ڈیل بیفور پولز اس کی ویسے ٹائمنگ بھی بڑی انٹریسٹنگ تھی الیکشن سے ذرا پہلے یہ والی ڈیل کلیر کر دی گئی تھی اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ڈیل کلیر کر دی گئی تھی اور اس میں وہ مزی کہتے ہیں کہ حسینہ did not wake off from operationalizing the power purchase agreement with the ڈانیز despite huge domestic criticism that it was a sellout to the indian business group considered very close to prime minister نارندرہ مودی تو یہ ایک interesting خبر یہاں پر لگ ہوئی elections کے حوالے سے اور یہی وہ اصل میں involvement ہے انڈیا کی جو domestic بنگلہ دش کے پولیٹکس کے اندر involvement ہے نا یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف انڈیا اوٹ کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے کہ ہمارے domestic political affairs میں xyz سوئی دھائیں لے کے کچھ بھی آپ اس طرح لے کے اور give and take کر کے اپنے favorite candidate کو مت support کریں you should stay neutral this is the whole idea of انڈیا اوٹ کیمپین کہ انڈیا کو neutral رہنا چاہیے چاہے ان کو کوئی بھی ڈیل آفر کی جائے کچھ بھی آفر کیا جائے بزنس اپنی جگہ لیکن یہاں پر جو elections کے مددے ہوتے ہیں یا politics کے مددے ہوتے ہیں اس میں انڈیا کو بنگلہ دشیل لوگوں کی جو چوائیس ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ووٹ دیں انڈیا کو ان کے ساتھ اپنے ٹائز بہتر رکھنے چاہیے